اسلام علیکم ویلکم ٹو سمارٹ ورک زون آج ہم سی ایس فور زیرو ٹو کی اسائنمنٹ نمبر ون سالف کریں گے اس کا جتنا بھی جو بھی آنسرز ہیں انہیں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کس طرح وہ سالف ہوتے ہیں ان کے سارے کنسیپ بھی کلیر کریں گے اس سے پہلے یہاں کچھ رولز ہیں جو ویسے تو آپ ریڈ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک دفع آور بیو دے دیتے ہوں کہتے ہیں اگر آپ نے اس میں امیج آپ نے اس میں ڈالنی تو ہے انسرٹ کرنی ہے امیج تو وہ امیج جو ہے وہ آپ کی جے پی جی کی فارم میں ہونی چاہیے یا جے پی ای جی کی یا پی ان جی کی فارم میں ہونی چاہیے پہلی بات اور دوسرا انہوں نے کہا ہوئے کہ یہ انہوں نے انسرٹ کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا ہوئے یہاں پہ کہ آپ کس طرح سے انسرٹ کر سکتے ہیں پکچر کو لیکن اگر آپ پکچر کو جو ہے کاپی کر کے یہاں پر ورڈ پلا کے پیسٹ کرتے ہیں تب بھی وہ ہو جاتی ہے تو چلیں ہم دیکھتے ہیں اس میں آپ کے جو ہیں یہ پانچ ٹوپک کور ہو رہے ہیں الفہ بیٹ سٹرنگز کے ٹوکنائزیشن، ریورس ٹرنگ، ریگلر ایکسپریشن اور فینیٹ آٹومیٹن کا اس میں جو لیکچر ہیں وہ وانٹو سیون آپ کے کور ہوں گے اور چلیں ہم کسٹنز کی طرف چلتے ہیں تو فرسٹ کسٹن ہے ہمارے پاس یعنی کہ یہ آپ کو دو سیٹس دے دیئے گئے ہیں اور کہتے ہیں بتائیں اس میں جو سیٹ ون ہے وہ ویلیڈ ہے یا انویلیڈ ہے اور اسی طرح جو سیٹ ٹو ہیں آپ کے پاس وہ ویلیڈ ہے یا انویلیڈ ہے یہ یہاں پہ میں نے آپ کا آنسر تو لکھا ہوا ہے دیکن میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ وہ آنسر ہمارا کس طرح سے بنتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آنسر ہے تو چلیں اس کی ڈیٹیل کے لیے ہم نوٹس پہ چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں ہمارے پاس جو ہے اس چیز کا کنسپٹ دیا ہوئے یہ چیز چیک کریں کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ دو سیٹ ہیں کہتا ہے ایسا سیٹ جس میں یہ آپ کا ایک ورڈ ہوتا ہے نا یہ جیسے یہ ایک ہے یہ ایک پورا ہے اور یہ ایک کہتا ہے اگر آپ کے کوئی بھی دو ورڈ جو ہیں وہ سیم الفابیٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ انوائلڈ ہے اور اگر کوئی بھی دو جو ہیں وہ سیم سے نہیں سٹارٹ ہو رہے تو مطلب وہ ویلڈ ہے چلیں ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں مثل اگر آپ دیکھیں یہ سیکنڈ والا اگر آپ کنسیڈر کریں یہ والا پارٹ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پہلے جو دو ورڈ ہیں ایک بی یہ کیپیٹل بی سے سٹارٹ ہو رہے اور یہ والا جو ہے بی یہ یہ بھی کیپیٹل بی سے سٹارٹ ہو رہے اس کا مطلب یہ دو ورڈ اس کے جو ہیں اس سیٹ کے دو ورڈ سیم الپیٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہمارے پاس جو سیکنڈ والا ہے یہ انوائلڈ ہے دیکھیں اگر آپ سیٹ ون میں دیکھیں تو ہمارے پاس ہر سٹارٹنگ یونیک ہے یہ جو ہے فرسٹ والا یہ کیپیٹل بی سے ہے نیکس والا سمال اے سے ہے اسے نیکس والا سمال بی سے ہے اسے نیکس والا سمال ڈی سے ہے تو ہر ایک کی سٹارٹنگ یونیک ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس جو ون والا پیر ہے وہ ویلڈ ہے ٹھیک ہے تو یہی چیز ہم نے جو ہے اپنے اس میں اسائنمنٹ میں پروف کرنی ہے تو چلیں اسائنمنٹ پر چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سیٹ ون کے اندر یہ دو چیزیں جو ہیں یہ فرسٹ اس کا لیٹر جو ہے وہ سمال اے سے ہے اور نیکسٹ والے کا فرسٹ لیٹر بھی سمال اے سے ہے مطلب یہ کہ اس کے سارے سیٹ جو ہیں اس کے پورے سیٹ کے ہر ورڈ کی سٹارٹنگ جو ہے یونیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس فرسٹ والا سیٹ جو ہے وہ انویلڈ ہے اسی طرح اگر ہم سیکنڈ والے کو چیک کریں تو سیکنڈ والے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کی سٹارٹنگ یونیک ہے یہ سمال اے سے سٹارٹ ہوا یہ سمال بی سے یہ سمال سی سے یہ سمال ڈی سے تو اس کا مطلب ہے جو سیکنڈ والا سیٹ ہے یہ ہمارے پاس ویلیڈ سیٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس کا فرسٹ والے کوشن کے فرسٹ پارٹ کا ہمارا انسر ہو گیا اب فرسٹ کوشن کے سیکنڈ پارٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کنسیڈر آپ سیٹ کہتا ہے کہ آپ یہ ایک سیٹ جو ہے الفا بیٹ کا یہ کنسیڈر کریں آپ کو ایک سٹرنگ دے دی گئی ہے یہاں پہ یہ آپ کے پاس ایک سٹرنگ ہے کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک سٹرنگ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ریورس آپ نے فائنڈ کرنی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو ہم نے کیسے فائنڈ کرنا ہے ایکچلی ہماری اس جو ہے سی ایس فور سیرو ٹو کے سبجیکٹ کے پوری سیریز موجود ہے ہمارے چینل پر سمارٹ ورک زون پر تو آپ وہ ضرور لیجئے گا بہت ڈیٹیل سے میں نے اس میں اور بہت ایزی میں جو ہے ہر کنسپٹ کلیر کیا ہوا ہے تو چلیں یہ دیکھتے ہیں ٹوکنز جو ہیں ہمارے پاس کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے انہیں ٹوکن آئیز کرنا ہے آپ کی پہلی جب بھی آپ نے سٹرنگ کو ریورس کرنا ہے تو پہلی چیز کیا کرنی ہے آپ نے اسے ٹوکن آئیز کرنا ہے اور ٹوکن آئیز کیسے کریں گے آپ اس کے یوں سمجھ لے کہ پیسیز کر دیں گے اس پوری سٹرنگ کے یہ آپ کے پاس بی سے لے کے یہ ایف تک جو سٹرنگ ہے اس کے آپ پیسیز کر دیں گے لیکن وہ پیسیز اس کے ایکارڈنگ کرنے ہیں یعنی کہ یہ آپ کے کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے بی سے تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو سب سے پہلا کیا ہے بی اے سی تو آپ اس کے جو پہلے تین ہیں بی اے سی ان کو سپرٹ کر کے یہاں پہلا ٹوکن بنا دیں گے اس کے بعد ہے آپ کے پاس ڈی تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس لکھا ہوئی ڈی ای اس کا مطلب ہے آپ ڈی ای کو لیں گے اور اس کا آپ اگلا ٹوکن بنا دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے small a تو یہاں پہ دیکھیں تو small a صرف separate لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ small a کا ایک علیہ دہ سے ٹوکن بن جائے گا اسی طرح اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے c لکھا ہوا ہے اور c سے آپ دیکھیں تو c a بنتا ہے تو c a والا جو ہے یہ ہمارے پاس ایک نیو ٹوکن بن جائے گا اسے ہم یہاں لکھ دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس d ہے d پھر پھر وئی d e تو آپ ڈی ای کا ایک ٹوکن بنا کے یہاں نیچے لکھ دیں گے اور اس کے بعد ہے ایف اور یہاں پہ ایف جو ہے وہ اکیلا لکھا ہوا ہے تو ایف کا ٹوکن ایک نیچے آ جائے گا تو یہ سب سے پہلا سٹیپ کہ آپ نے ٹوکنائز کرنی ہے یہ ہم نے ٹوکنائزنگ کر لی اب ہم بنائیں گے اس کی ریورس ٹرنگ ریورس ٹرنگ کیسے بنے گی آپ نے اب نیچے سے اوپر کی طرف انہیں ترتیب دینے لگ جانا ہے یعنی کہ پہلے کیسے لکھا ہوا تھا اوپر سے نیچے کی طرف بی اے سی ڈی اے اے سی اے اب آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف لکھنا ہے سب سے پہلے کیا ہے ایف تو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے ایف اس کے بعد ہے ڈی ای تو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے ڈی ای پھر ہے سی اے پھر آپ یہاں پہ لکھ دیں گے سی اے اس کے بعد ہے صرف اے پھر آپ وہ لکھ دیں گے پھر ڈی اے پھر آپ وہ لکھ دیں گے اور اس کے بعد بی اے سی اور آپ جب بی اے سی لکھیں گے تو آپ کی ریورس سٹرنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ ہمارا جو ہے فرس کسٹن کا سیکنڈ پارٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا اب ہم چلتے ہیں کسٹن نمبر ٹو کی طرف یہاں بھی کسٹن نمبر ون نہیں لکھا ہوا ہے چلیں خیر کسٹن نمبر ٹو ہے یہ ہمارا اس کے بھی دو پارٹ ہے یہ بھی دونوں ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے کس طرح سالو کرنے ہے اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیجئے گا آئے ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور اگر آپ نے کر دیا ہوا ہے تو آپ اپنی اور ڈیوائسی سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سبسکرائبرز ہمارے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں تو چلیں یہ کوسٹن دیکھتے ہیں write the regular expression for a language of all words starting with one and ending with zero having zero one as a substring over the set of alphabets اور یہ آپ کے پاس دو alphabets ہے one اور zero کہتا ہے کہ آپ نے ایسی regular expression بنانی ہے جو یہ بتائے کہ ہماری جو language ہے وہ ہمیشہ one سے start ہوگی اور zero پہ ہی ختم ہوگی ٹھیک ہے یہ دوست کی جو ہیں majority اس نے بتا دی کہ وہ start ہمیشہ one سے ہوگی اور end ہمیشہ zero سے ہوگی اور کہتا ہے کہ having zero one as a substring اور اس کے پاس جو ہیں zero one بھی ہونا چاہیے substring کے طور پہ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ zero one کتنی دفعہ ہونا چاہیے substring تو جتنی دفعہ مرضی آ سکتا ہے لیکن بس اس کے پاس ہونا چاہیے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ regular expression ہم کس طرح سے بناتے ہیں یہ ہمارے پاس regular expression ہوتی ہے اسی ہم capital R E سے بھی represent کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ پہ کچھ چیزیں لکھنی ہوتی ہیں جو انہوں نے آپ کو permanent بتائی ہوتی ہیں اس نے کہا ہے کہ starting اس کی one ہوگی یہ permanent ہے اور zero پہ end ہوگا یہ بھی permanent ہے اب جو کچھ بھی آئے گا وہ center میں آئے گا کیونکہ starting اور ending تو permanent ہوگئی اب center میں اگر دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ zero اور one آ سکتا ہے zero اور one اس نے کہا ہے یہ آپ center میں بس آپ کی substring آ سکتی ہے اب یہ جو ہے یہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی تو آ سکتی ہے اس لئے ہم اوپر plus لگائیں گے یہاں پہ plus لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی zero one جو ہے bracket کے اندر جو ہے یہ کم از کم ایک دفعہ تو ضرور آئے گا لیکن اس سے زیادہ آپ جتنی دفعہ مرضی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس کی regular expression ہے اسی regular expression کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے دونوں regular expression لکھتی ہیں جو بھی آپ کو suitable لگے آپ وہ لکھ سکتے ہیں ہوگی ہوگیا بس اتنا ہی question تھا کہ آپ نے regular expression لکھنی ہے اس کے بعد ہمارا جو یہ part A clear ہو گیا اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس part B part B میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ finite automaton جو ہے وہ draw کریں یعنی کہ اس کا F A draw کریں کس کا اس language کا جو ہم نے اوپر بتائی ہے above language یعنی کہ یہ والی language جس کی ہم نے یہ regular expression لکھی ہے تو اس کا ہم نے finite automaton تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ہم paint پر چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس paint ہے یہاں پہ میں نے already draw کیا ہوا ہے کیوں تاکہ یہاں پہ time نہ لگے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہم پہلے string کو لے لیتے ہیں وہ کیا تھی وہ کہہ رہا تھا regular expression ہماری کہ اسے copy کر لیتے ہیں ہم اوکے تو یہاں پہ ہم اپنی expression لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے ہماری expression ہے تو اب وہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے regular expression کے مطابق ہمیشہ ہم ہماری جو string ہے وہ one سے start ہوگی ہے نا starting ہمیشہ one ہوگی تو ہم کیا کریں گے کہ ایک state بناتے ہیں اس کو ہم ایک انام دے دیتے ہیں اور اس پہ ہم نے minus لکھ دیا minus کا مطلب ہے کہ starting ہمیشہ ہم یہاں سے کریں گے اب دیکھیں یا تو start میں one آ سکتا ہے یا zero آ سکتا ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلا اگر آپ چیک کریں تو یہاں اس نے بتایا ہوا تھا کہ آپ کی language میں دو ہی word ہیں یا one یا zero تو اب اگر ہم اسی لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو ہی option ہے جب ہم start کرتے ہیں تو یا تو ہمارے پاس one آ سکتا ہے یا zero آ سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تو ہمارے پاس one آئے گا تو ہم بی پہ چلے جائیں گے اور اگر zero آئے گا تو ہم سی پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے اب one والا ہم نے start کر دیا اس کے بعد ہمارے پاس option ہے کہ ہم zero one لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ بی پہ لکھا کہ اگر دو option ہو سکتے ہیں اب ہم نے دو وڑ لیے ہیں ٹھیک ہے تو اگر تو ہمارے پاس جو ہے وہ zero one آتا ہے تو ہم ڈی پہ چلے جائیں گے لیکن اگر one zero آتا ہے تو ہم سی پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہو گیا ہم نے کیا کرنا ہے کہ final پہنچنا ہے اگر مثلا ہم اگر اسے ایک short cut طریقے سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا ہے کہ کہتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے one لینا ہے چلیں ہم نے one لے لیا اس کے بعد آپ نے zero one لینا ہے zero one آپ ایک سے زیادہ دفعہ بھی لے سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلیں ہم نے دو دفعہ لے لیا تو جب ہم ایک دفعہ zero one لیں گے تو ہم واپس یہی پہ رہ جائیں گے اور دوسری دفعہ لیں گے تو ہم ڈی پہ آگئے اس کے بعد آپ نے zero لینا ہے اور آپ final پہ پہنچ جائیں گے تو آپ دیکھیں اگر ہم zero لیں گے تو یہ e کے ساتھ plus لگا ہوا ہے مطلب ہم final پہ پہنچ گئے ہیں لیکن اب اگر آپ اس کے علاوہ کچھ بھی لیں گے تو آپ یہاں c کے اندر آ کے جو ہے وہ stuck ہو جائیں گے یہاں سے آپ باہر نہیں نکل پائیں گے اور اس کا مطلب ہوگا کہ اب آپ کہیں اور نہیں جا سکتے آپ جو ہے آپ final تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ آپ نے equation کے خلاف ورزی کر دیا تو یہ آپ کے پاس جو ہے میں نے آپ کے لئے f a draw کیا ہوا ہے اس کا آپ loop یہاں پہ بھی ایک بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کی ہر state پہ zero اور one کو شو کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی c کا بھی ایک zero one کا loop بن جائے گا اور باقی آپ کا تقریبا یہی رہے گا تو ہماری assignment جو ہے وہ complete ہو گئی ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہے ہمارا solution تو چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا اور میں پھر سے آپ سے کہوں گی کے لیکچرز بہت اچھے سے ہم نے prepare کروائے ہوئے ہیں اب وہ ضرور ایک دفعہ چیک کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لیں سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ابھی تک کے لئے اللہ حافظ